اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صفحہ مکہ ایف آٹو الیکٹریشن ٹریننگ امید کرتا ہوں کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے بہت دنوں کے بعد آپ کے لئے ایک ویڈیو بنا رہا ہوں آج کی جو گاڑی ہے نیسان پٹرول پلاٹینیم دوہزار چودہ پندرہ مارڈل گاڑی ہے گاڑی میں پرابلم یہ ہے کہ اس کا فیول پمپ جو ہے وہ کمزور ہے جب گرم ہوتی ہے گاڑی لمبے سفر پر چلنے کے بعد گاڑی جٹکے لیتی ہے صحیح سے فیول جو ہے نہیں بیٹی ہے آج آپ کے ساتھ اس کی لوکیشن بھی شیئر کرتے ہیں کہ آپ نے فیول پمپ کیسے چینج کرنا ہے یہ بڑی گاڑی ہے کچھ لوگ اس کا ٹینک کو ترتے ہیں لیکن اس کی لوکیشن یہ ہے کہ آپ نے یہ جو سیٹ ہے اس کی پیچھے دو سیٹ ان کو فولڈ کر لینا یہ دیکھ سکتے ہیں اب میں نے فولڈ کی ہوئی ہے اور اس کے نیچے کارپیٹ ہے یہ اس کو یہاں چپ لگی ہوتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں سے آپ کھول کے اس کو فولڈ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فیول پمپ کی لوکیشن ہے اس کو کھولنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یہ پائپ کھولنے کے بعد اس کو اٹ کرنا ہے اٹ کرنا ہے اس اندر والی سائیڈ پہ یہاں کوئی چیز رکھ کے یہاں اٹ کرنا ہے تو یہ جائے گا اندر کی طرف اور یہ لاک جو ہے اس کے نکل جائے گا اور جب اس کو یہاں اٹ کریں گے تو یہ گھومے گا اس طرف یہ جو ہے اس طرف آگے جائے گا اور یہ جو لاک ہے اس کا یہ نکل جائے گا اس کے بعد یہ ایسی لی اوپن ہو جاتا ہے اور یہی طریقہ اس کو واپس اٹ کر ادھر بیٹھا کے اٹ کرنے سے یہ اپنی جہاں پہ بیٹھ جاتا ہے یہ دوسرا فیول پمپ نیا والا میں نے لائے ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ فلوٹ کے ساتھ پورا اس کا فیول فیلٹر اور ہر چیز جو ہے مکمل تو کبھی بھی آپ فیول پمپ چینج کرتے ہیں تو میں آپ کو سیجیسٹ کروں گا کہ فیول فیلٹر جو ہے مست چینج کریں تاکہ گاڑی کی جو پیک ہے گاڑی کا جو نیاف فیول پمپ ہے وہ اچھے سے کام کریں تو ویڈیو میری شارٹ ہی ہوتی ہیں میری زیادہ سے زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ کم وقت میں آپ کے لیے کوئی نہ کوئی نئی چیز ہو سیکھنے کے لیے بہت کم میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں تو بہت دنوں کے بعد اس لیے ویڈیو بنا رہا ہوں بہت سے بھی اچ کام بہت سے کوڈ ایسے تھے جن پر ویڈیو بنانی تھی لیکن آپ کی انٹریسٹ نہ ہونے کی وجہ سے ویڈیو نہیں بنائی ہے میں نے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ویڈیو اسی طرح آئیں آپ کے لیے انفارمیٹیو تو آپ لازمی سپورٹ کریں تاکہ میری اصلاح فضائی ہو اور میں آپ کے لیے ایک اچھی سی اچھی ویڈیو سیکھنے والے لوگوں کے لیے نئے لوگوں کے لیے لے جا کروں امید کرتا ہوں یہ انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ ایک اور نئی اچھی ویڈیو میں آپ کے ساتھ آجر ہوں گے فی امان اللہ